بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹ سیرفان جمشید محاطبو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے کوئی پریزنٹیشن دے سکتے ہیں اور اس پریزنٹیشن کے لیے جو سافٹ ویئر ہم استعمال کرتے ہیں موسٹی وہ مائکرو سافٹ آفیس استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو پریزنٹیشن کے لیے سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے وہ پاور پوائنٹ ہے تو پاور پوائنٹ کو استعمال میں لاتے ہوئے ہم جو ہے وہ پریزنٹیشن کا بتائیں گے کہ کیسے آپ پریزنٹیشن بنا سکتے ہیں اور یہ پریزنٹیشن کسی سٹوڈنٹ کی پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے یہ کسی سٹیچر کی پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے یا یہ کوئی بزنس پریزنٹیشن بھی ہو سکتی ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم پریزنٹیشن کو سافٹ ویئر کو اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ پاور پوائنٹ کا آئیکن ہے آپ اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے آپ کو ونڈو اپیر ملے گی اب یہاں آپ کے پاس آپ چاہیں تو پہلے سے کوئی سیو کی ہوئی پہلے سے جس پہ آپ نے کام کیا وہ جو ریسنٹ آپ کی فائلز ہیں وہ بھی آپ اوپن کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے دفعہ اوپن کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اویلیبل نہیں ہوں گی تو آپ ایک نئی فائل اوپن کریں گے اگر آپ سسٹم میں کئی اور کوئی اور فائل ہے جو سیو ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یا آپ نیو فائل پہ کام کر سکتے ہیں جب آپ نیا کام کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کے پاس اوپشنز ہیں یا تو آپ یہ بلینک پرزنٹیشن اوپن کریں اور سارا کام شروع سے خود کریں یا پھر پہلے سے یہاں بہت سارے ٹیمپلیٹس بھی کیون ہوتے ہیں وہ سارے ٹیمز بھی کیون ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ کوئی ٹیم چوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے کوئی ٹیمپلیٹ بھی لینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ایک بلینک پرزنٹیشن کی طرف جائیں گے جب آپ بلینک پرزنٹیشن کو اوپن کریں گے تو اس طرح سے آپ کو ایک انوائرمنٹ نظر آئے گی اور یہاں پہ جو ہے وہ کچھ جو انوائرمنٹ ہے وہ بلکل ملتی جلتی ہے جیسے مائکروسوفٹ ورڈ کی اور مائکروسوفٹ ایکسل کی تھی اور باقی تھوڑا سا تبدیلی ہے یہ بیسیکلی وہ ایریا ہے جہاں پہ ہم نے سارا کچھ ٹائپ کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ونڈو نظر آتی ہے یہاں پہ اس کالنم کے اندر تمام سلائیڈز جو ہیں وہ آتی جائیں گی جتنی ہم نئی نئی ایڈ کرتے جائیں گے وہ ساری یہاں پہ اکیمولیٹ ہوتی جائیں گی یہاں پہ ابھی دو سلائیڈز ہیں ہم جتنی چاہیں اس میں پھر ایڈ کرتے جائیں گی وہ ساری یہاں ایڈ ہوتی جائیں گی جس پہ ہم کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ وہی اپیر ہوگی اور اس پہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہوا ہم کر سکتے ہیں لہٰذا ہم اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ جو ریبن بنے ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آلموسٹ آپشن اسی طرح سے ہیں جس طرح سے آپشن تھے یہاں پہ بھی وہی ہیں یہاں پہ بھی فائل والا آپشن ہے ٹھیک ہے جس پہ ہمومن جو ہے وہ سٹارٹ میں بھی ہم اسی سے آئے تھے اور ہم بعد میں ان پہ بھی جب پرنٹ لینا ہوتا ہے تو ہم پھر اسی سے جو ہے وہ فائل کو ایکزٹ کریں گے اس کے علاوہ ہوم میں وہی سارا جو آپ جانتے ہیں کہ فونٹ میں کیا ہے اسی طرح پیرا گراف میں ڈرائنگ میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپشنز جو ہیں وہ ان ایکٹیو ہے ایکٹیو نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے کہیں پہ کلک نہیں کیا کہ ہم ابھی کام کیا کام کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم کچھ ٹائپ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو یہاں سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو یہاں کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں پرز کریں ہم انٹروڈکشن ٹو پاور پوائنٹ یہ ہم نے دیکھا انٹروڈکشن ٹو پاور پوائنٹ اب یہاں پہ جو بھی پیج آپ کی پریزنٹیشن کا جو بھی پیج ہے وہ مختلف طرح سے ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پیج پہ کیا کرنے والے ہیں مثال کے طور پر ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کا وہ جو پورا پیج ہے وہ صرف ٹیکسٹ پہ مشتبیل ہو یعنی صرف اس میں ٹیکسٹ ہو لکھا ہوا کچھ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس پیج کی اوپر کوئی ٹیبل ہو ایک ہی ٹیبل ہو یہ بھی ممکن ہے کہ پورے جو آپ کے پریزنٹیشن ہے اس میں صرف ایک ایمج ہی ایمج ہو ہی کہہ ممکن ہے اور کچھ بھی نہ ہو یہ بھی ممکن ہے کہ سب کچھ مکس ہو ٹیکسٹ بھی ہو وہاں ٹیبل بھی ہو وہاں کوئی ایمج بھی ہو یا کوئی چارٹ بھی ہو تو یہ مختلف باتیں ممکن ہیں لہٰذا یہ جو نیو سلائیڈ آپ کو جو بھی سلائیڈ چاہیے یہ کہ دیکھیں آپ کو یہاں مختلف طرح کی سلائیڈ مل رہی ہیں ایک ہے ٹائٹل سلائیڈ ٹائٹل سلائیڈ میں صرف ٹائٹل آتا ہے اس میں آپ بہت زیادہ ڈیٹا نہیں پٹ کرتے پھر ٹائٹل این کانٹینٹ سلائیڈ ہے ٹھیک ہے اب آپ اس سلائیڈ پہ گھور کریں تو یہاں پہ صرف آپ ٹائٹل لکھ سکتے ہیں لہٰذا ہم یہاں پہ ٹائٹل جو ہے یہ ہی سے کاؤپی کر کے پیسٹ کر لیتے ہیں یہ فرض کریں ہمارا آج کا یہ ٹائٹل ہے ٹھیک ہے سب ٹائٹل بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے سب ٹائٹل جو ہے وہ ہم اس کو فرض کرتے ہیں کہ اس کو ہم ہم اس کو مائکرو سوفٹ آفیس لکھتے ہیں اور سب ٹائٹل جو ہے وہ پاور پوائنٹ ہے ہم نے یہ تھوڑا چینج کر دیا کچھ بھی ہو سکتا ہے جس طرح کہ بھی آپ کی سیچویشن ہے اب اس کے تیارت آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف آپ دیکھیں کہ کیا ہے بلکہ ہم انٹرودکشن کو پھٹا دیتے اس طرح سے میں نے کر دیا ہے اب اگر آپ کے پاس یہ جو اگلی سلائیڈ ہے آپ دیکھیں اس میں بیسیکلی ٹائٹل بھی آئے گا اور ساتھ میں ٹیکسٹ بھی آئے گا یعنی جو بھی آپ پاس ٹیکسٹ آئے گا وہ آپ ٹیکسٹ اس میں جو ہے وہ پیسٹ کریں گے یا ٹائب کریں گے اور اس کو ساتھ پی ساتھ ایڈٹ کرتے جائیں گے اسی طرح سے دیکھیں اور آپشنز بھی ہیں سیلیکشن ہیڈر ٹھیک ہے آپ کو یہ ہیڈر بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹو کانٹنٹس یعنی یہ دیکھیں اس طرح کی سلائٹو آپ اس میں دو کانٹنٹس یہ نہیں فرض کریں وہ دو چیزوں کو آپ کمپیر کر رہے ہیں ایک کو لیفٹ پہ لکھتے ہیں دوسرے کو رائٹ پہ لکھتے ہیں تو یہ لکھنے کا انداز ہے اگر آپ کو اس طرح سے ضرور پیش آئے یا آپ چاہیں تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹیک ہے اسی طرح سے آپ کمپیریزن میں بھی یہ کمپیریزن کا آپشن بھی ہے کہ آپ دو چیزوں کو یہاں پہ کمپیر کرنا چاہیں تو اس طرح سے آپ لکھ لیں ٹائٹل آنلی صرف ٹائٹل ہو باقی کچھ نہ ہو ممکن ہے پیچھے پوری کوئی امیج ہی ہو تصویر ہی ہو تو آپ کو ضرورتی نہ ہو بلینک دیکھیں سب کچھ بلینک ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹیک ہے اور اسی طرح سے دوسرے آپشن بھی آپ کے ہو سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس انداز میں ڈیٹا کو پھٹ کرنا ہے لہٰذا اگر فرض کریں یہ ٹائٹل ہے اب اس ٹائٹل کے جو بھی رائٹنگ ہے اس میں ہم کیا چینج لاسکتے ہیں بہت سارے چینجز لاسکتے ہیں ٹیک ہے ہم اس کی سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں فرض کریں اس کی پوزیشن کو بدلنا چاہیں تو آپ اس کو جہاں لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں آپ اس کے بعد یہاں پہ اگر ماہ جائیں یہ پورے فونٹ کے اندر تو یہاں پہ ہم اس کا فونٹ سٹائل چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ چاہیں اگر آپ چاہیں تو اس کا سائز چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بار بار ڈسکس میں نہیں کر رہا کیونکہ ہم پہلے بھی جو ہے وہ آپ اسے واقف ہیں اسی طرح ٹیکس کا سائز کو یہاں برائراز جو ہے وہ آپ بڑا کر سکتے ہیں یا چھوٹا کر سکتے ہیں ٹیک ہے ابھی آپ دیکھیں ٹیکس مزید بڑا نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہاں بند کیا اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو مزید بڑا کرنے کا اپشن آپ کے پاس آ جائے گا ٹیک ہے تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے کتنا اپنے باکس کا سائز اپنے رکھا ہے اسی طرح آپ چاہیں تو آپ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے بولڈ کر سکتے ہیں ٹیک ہے بعض جو فونٹس پہلے سے ہی بولڈ ہوتے ہیں بعض جو ہیں وہ بولڈ نہیں ہوتے تو اس حساب سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ چاہیں تو ان کے مٹیلک کر سکتے ہیں رائد صرف ٹیلٹ ہو جاتا ہے اسے طرح انڈر لائن کر سکتے ہیں آپ اس میں ایک شیڈو ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے کسی طرح سے آپ اس کو کس طرح سے اوپن رکھنا چاہتے ہیں لوز رکھنا چاہتے ہیں ٹائٹ رکھنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ کے جو within جو لیٹرز ہیں ایک ورڈ کے اندر ان کا آپ اس میں کتنی دوری یا کتنی قربت ہو کسی طرح آپ اس کو سینٹنس کیس میں لائے سکتے ہیں لور کیس میں لے کے جا سکتے ہیں سارے کوپر کیس میں لائے سکتے ہیں ٹاغل کر سکتے ہیں تو جس طرح سے بھی آپ چاہیں آپ اس کو تو موسٹلی جو ہے وہ پرسٹ لیٹر کیپٹل رکھیں اگر آپ کی ہیڈنگ ہے وہ اچھا لگے گا ٹیک ہے اسی طرح سے آپ ٹیکسٹ کا کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے اور اگر آپ ٹیکسٹ کا کلر سیلیکٹ کر رہے ہیں جو کام کیا جا سکتا ہے یہ فارمیٹنگ میں ہوتا ہے ٹیک ہے کہ آپ یہاں سے فارمیٹنگ میں چلے جائیں اور جب آپ فارمیٹنگ میں یہاں پہ جائیں گے فارمیٹ میں تو یہاں پہ آپ کے پاس دو طرح سے آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں ایک تو یہ کہ جو رائٹنگ آپ نے لکھی آپ اس کے فونٹ کو اگر 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 مزید یہاں سے براہ راست کو اور شیپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ اس طرح سے اس کو شیپ دینا چاہیں فارمیٹنگ میں اس کو اس شیپ میں لے آئے ہوں پھر آپ مزید اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی آؤٹلائن کیا ہے اس کی آؤٹلائن کوئی ہو نہ ہو اگر وہ فارمیٹنگ گرین آؤٹلائن ہو تو کیسی ہوگی پھر کہا بلو آؤٹلائن یہ ٹیکسٹ یہ بسیکلی ٹیکسٹ کی آؤٹلائن ہے تو چاہیں تو آپ ٹیکسٹ کی کوئی آؤٹلائن بھی مقرر کر سکتے ہیں ٹیک ہے جیسے فرز کریں میں یہ اس کو بلو آؤٹلائن دے دیا ہے اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اس میں فردر ایفیکٹس بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس کو 3D کر سکتے ہیں اس کو شیرز ڈال سکتے ہیں ٹیک ہے کوئی بھی آپ اس کا گلو کروا سکتے ہیں ٹیکسٹ کو آپ فرز کریں آپ اس کو اس طرح سے گلو کروا دیتے ہیں یہ وہ ہے جو آپ ٹیکسٹ کے ساتھ کر سکتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کو فونٹ پسند ہو آپ کو یہ رائٹنگ سٹائل پسند ہو کلر پسند ہو آپ اس طرح سے اس کو پسند کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جس جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس ٹائل کو جو ہے وہ چینج کرے گا اور آپ کس طرح کی ٹائل پہ اس کو لکھنا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے تو فرض کریں ہم یہ بلو کا انتخاب کر لیتے ہیں اب اس میں مزید آپ آپ اس کے سائز کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں پھر اس کی اس کی فل کوئی بھی کلر یہ جو کلر یہاں اویلیبل ہیں صرف یہ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ آپ یہاں سے کوئی بھی کلر آپ چاہیں تو اس میں فل کر سکتے ہیں اسی طرح سے اس جو شیپ ہے اس شیپ کی پہ آؤٹلائن پہ ہو سکتی ہے ضروری نہیں کہ آپ کے اس کی شیپ فرض کریں ہم نے یہ آؤٹلائن بنا دیا پھر اس کے آپ 3D ایفیکٹ بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں یہ ایفیکٹ آپ نے ڈال دیا یا اور کوئی ایفیکٹ جو آپ چاہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب دیکھیں تھوڑی سی اس کی لک جائے وہ 3D لک نظر آ رہی ہے آپ اس کو پوزیشن دیکھیں یہ آپ کی ہلپ بھی کر رہا ہے یہاں اس طرح کی لائنز شو ہو جاتی ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے میڈل کرنا ہو تو وہ صحیح میڈل کر سکتے ہیں کچھ بھی تو آپ دیکھیں جو ٹکھا ہوا ہے آپ اس کو اور یہ خوشنما معلوم ہوتا ہے اسی طرح یہ پریزیمٹیشن جو لکھا ہے ہم اس کو بھی کوئی بھی سٹائل دے سکتے ہیں اگر آپ سیم سٹائل کسی سیم ٹائل اس کو بھی دینا چاہیں تو آپ صرف سٹائل پہ یہاں کلک کر دے اور ہوم میں جا کے یہ فارمیٹ پینٹر پہ جائیں اور یہاں پہ بھی کلک کر لیں دیکھیں سیم سٹائل اس کا بھی ہو گیا ہمیں وہ ساری محنت یہاں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی پور خود بہ خود یہ اس طرح سے ہو گیا تو باقی جتنا بھی یہاں پہ فرض کریں ڈیٹا کو بلٹس پہ لکھتے ہیں اگر فرض کریں مزید آگئے ہیں یہاں کوئی بھی انٹر پریس کر کے یہاں پہ انزرٹ یہ بسیکلی اوپر ریبنز ہیں میں وہ لکھ رہا ہوں ڈیزائن ٹھیک ہے ٹرانزیشن یہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ چاہیں تو اس وقت جو پیراغرافز جو بسیکلی جو پیراغرافز ہیں وہ ڈیٹا جو آپ نے انٹر کرنا ہے اس حوالے سے یہ پیراغرافز میں ساری ڈیٹیل ہے اگر آپ چاہیں بلٹس میں ڈیٹا ہو پریزنٹیشن میں زیادہ ڈیٹا بلٹس میں ہوتا ہے اگر بلٹس میں ڈیٹا ہو تو وہ آپ دیکھیں یہاں سے کوئی بھی آپ بلٹس سٹائل سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ سارے کو سلیکٹ کر لوں تو یہاں سے کوئی بھی سٹائل میں سلیکٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ڈیٹا سارا کیپٹیل اگر آپ چاہیں تو اس کو سینٹینس کیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائز اگر آپ چاہیں تو تھوڑا بڑا کرنا چاہیں لیٹا اگر تھوڑا ہے تو آپ سائز تھوڑا بڑا رکھیں تو سائز بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ 123 میں اس کو بلٹس دینا چاہیں یا ABC میں بلٹس دینا چاہیں تو وہ بھی آپ کے پاس option اگر وہاں آپ کے پاس کسی چیز کی 3 types ہیں powerpoint presentation میں اگر اس کو بلٹس سے out کرنا چاہتا ہوں تو آپ اسے cut backspace اگر press کر دیں تو یہ آپ دیکھیں یہ اس سے out ہو گیا ہے تو اب یہ اس کی basically ribbons آگئے ہیں powerpoint presentation ribbons یہ اس کے ribbons آگئے ہیں اس data کو میں چاہوں تو آگے بھی لے کے جا سکتا ہوں تھوڑا سا آگے بھی move کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو واپس میں پیچھے بھی رکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کو center میں بھی کر سکتا ہوں اس کو last میں بھی لے کے جا سکتا ہوں یا اس کو جو ہے وہ آپ justified کر لیں اسی طرح سے آپ چاہیں تو ایک column میں data آئے آپ چاہیں تو یہاں data دو columns میں بھی آ سکتا ہے 3 columns میں بھی آ سکتا ہے جس طرح سے آپ کو آپ کی application ضرورت ہو اسی طرح جو data آپ نے لکھا ہوا ہے کئی دفعہ آپ یہاں کو image بناتے ہیں data آپ نہیں چاہتے کہ data horizontally لکھا ہو کسی اور angle پہ ہو آپ text کی direction کو کسی بھی انداز میں پوری slide میں دیکھیں بدل بھی سکتے ہیں جس طرح سے آپ اس کو text direction سکتے ہیں اسی طرح text کی alignment یعنی text جو ہے وہ top پہ لکھا ہو یا bottom میں لکھا ہو آپ دیکھیں data جو ہے وہ bottom میں چلا جاتا ہے middle میں ہو یا top پہ ہو جس طرح سے آپ چاہیں یہ بھی آپ select کر سکتے ہیں with respect to this box data دیکھیں کس طرح سے move ہو جاتا ہے باقی drawing کی ساری چیزیں ہیں یہ اگر ساری اندر options ہیں یہ شارٹ cut میں اگر آپ یہ پہ ایک بات آپ نے بہت خاص یاد رکھتی ہے وہ یہ ہے آپ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کا جو بھی ایک پیج ہے وہ پیج نہ تو بلکل خالی خالی ہونا چاہیے کہ اس پہ بہت تھوڑا لکھا ہوا ہو اور اس کے بعد آپ تا اگلا پیج آجائے تو یہ غلط بات ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو بھرا ہوا ہو ہو چاہیے یعنی اگر ممکن ہے کہ بہت تھوڑا ڈیٹا لکھا ہے اور آپ کے پاس 10 پیج سلائیڈ ہیں تو اگر آپ کا ڈیٹا وہ کمپیکٹ کرنے سے 7 سلائیڈ میں آسکتا ہے تو آپ کو 5 سلائیڈ میں لے آنا چاہیے خام خام ہے آپ کو نمبر سلائیڈ زیادہ نہیں کرنی چاہیے یعنی ڈیٹا بھرا بھرا ہونا چاہیے دوسری طرف آپ نے یہ بھی کیا رکھنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بہت بھلکی نہ ہو جائے یعنی ایک سلائیڈ پہ اتنا زیادہ ڈیٹا ہو کہ آپ کا فوکس ہی نہ ہو سکے پیسہ بھی نہیں کرنا آپ نے ڈیٹا کو جو ہے بلکل اتنا زیادہ بلکی نہیں کرنا کیونکہ جو ویور ہوگا وہ اس سے بور ہو جائے گا اور وہ جو آپ اس کے توجہ دلوانا چاہتے وہ ٹھیک طرح اس پہ توجہ نہیں دے پائے گا میں اس میں فرض کریں انیمیشن کبھی اپشن ایڈ کرتا ہوں اس کے بعد یہ کیا ہے سلائیڈ شو ہے اس کو بھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد ری ویو ہے کیوں میں ایڈ کر رہا ہوں میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد ویو ہے ویو کے بعد آپ دیکھیں یہ سلائیڈ کافی ہیوی ہو گئی یہ تو میں نے صرف سنگل ورڈز لکھ یہاں پہ پورے پورے سنٹینسز ہوں پراغراف یہ ڈیٹا زیادہ لگنے لگا ہے اب یہ ڈیٹا زیادہ لگنے لگا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کے دو ہسے کر دوں یعنی پہلے پانچ آپشنز پہلی سلائیڈ پہ چلے جائیں اور اگلے پانچ آپشنز دوسری سلائیڈ پہ چلے جائیں تو میں کیا کروں گا میں یہاں پہ رائٹ کلک کروں گا یہاں پہ ڈیپلیکیٹ سلائیڈ کروں گا اسی سلائیڈ کا ایک دوپلیکیٹ ہو ہو جائے گا تو آپ کیا کریں پہلے سلائیڈ پہ جائیں پہلی کو سلیکٹ کر کے اس میں پانچ آپشنز جو ہیں وہ ریموو کر دیں پانچ آپشنز جو ہے دوسرے والے ریموو کر دیں میں چھے آپشنز ریموو کر بیٹھا ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ سی کنٹیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اور برائٹ ہو گئے بڑا ہو گئے تو لہٰذا اب زیادہ آسانی سی یہ نظر آ رہے ٹھیک ہے انٹروڈکشن کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک مخصوص جو ہے آپ اس کو سٹائل دیں تو اس کو فارمیٹ پینٹر کر کے اس کو پکا ایسے کر لیں ہم باکس کو بھی ایسے کر دیتے ہیں اب ہم اس کا سائز بڑا ہے تو فونٹ سائز کم کر دیتے ہیں تاکہ اس کی سیٹنگ اچھی ہو جائے فونٹ سائز کم کرتے جائیں یہ دیکھئے وہ الائن ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ دیتا کو سینٹر کر دیتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو آپ دیکھیں ہمارے واسے ایک ہیڈنگ اچھ انداز میں آگئی ہے اگلے میں ہیڈنگ نہیں گئی کوئی بات نہیں آپ اس ہی کو فارمیٹ کر لیں گے تو یہ ویسا ہی ہو جائے گا جب آپ ڈپلیکیٹ کرتے تو فائدہ ہی ہوتا کہ آپ بار بار سیٹنگ چینج نہیں کرنی بڑھتی مثال کے طور پر آپ مزید آپ اپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ پہ نئی سلائیڈ لیں آئیں تو اس میں پھر سارا کچھ کرنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ آپ اس ہی کا ایک دوپلیکیٹ کر دیں اور اگلے پیج پہ جا کے اس میں یہ چیزیں ریموو کر کے نئی انٹریز کر دیں اب آپ چیزیں پٹ کرتے جائیں اگر آپ بڑھتے جائیں تو آپ سیٹنگ بار بار نہیں بدلنی پڑے گی اس طرح پہلی سلائیڈ سے اگلے پانچ اپشن ریمو کر تھے دوسری سلائیڈ سے بھی آپ اپشن موو کر سکتے اگر آپ پہلے اپشن موو کر لیں اگر آپ چاہیں تو اس کو سیمپل انداز میں شو کر سکتے تاکہ آپ کو نمبر کا مسئلہ ہی نہ آئے یا یہ والا اگر آپ اچھا لگے تو تمزید آپ اس طرح سے چیزوں کو شو کر سکتے انزرٹ میں اگر ہم چلے جائیں انزرٹ میں ساری وہ چیزیں جو ساری آپ پہلے دیکھ چکے ہیں چاہے آپ نے کوئی ٹیبل انزرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے فرض کریں کوئی بھی ٹیبل ہے اس کو ہم کسی بھی جگہ پر پلیس کر سکتے ہیں کوئی ٹیبل کی یہ دو آپ شن ڈیزائن 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 پہ جائیں گے تو بیسیکلی یہ لک کے بارے میں بات کرے گا دیکھیں آپ ہم یہاں سے کوئی بھی سٹائل لے سکتے کسی بھی انداز کا آپ ٹیبل جو جس بھی کوئی بھی چیز سیلیکٹ کر کے آپ شیئر چینج کر سکتے اسی طرح سے آپ فونٹ کے ساتھ جو بھی اس میں رائٹ کریں گے اس کو بدل سکتے ہیں پھر ٹیبل کے 3D ایفیکٹ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹیبل جائے وہ 3D ایفیکٹ کے اندر آئے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر لے آؤٹ میں چلے جائیں تھے تو لے آؤٹ میں بیسیکلی وہ یہ بتائے گا کہ جو ٹیبل ہے اس ٹیبل کی جو سائز ہیں فرض کریں آپ نے اس میں کوئی آپ نے اوپر کوئی رو ایڈ کرنی ہے یا آپ نے نیچے کو رو ایڈ کرنی ہے یا آپ نے left میں کو column add کر na ہے right میں add کر na ہے اسی طرح ان کی height آپ نے کیا کرنی ہے آپ نے height کو کام کرنا ہے یا اپنے height کو بڑھ آنا ہے column کی width کو کام زیادہ کرنا ہے یا دیکھیں آپ دیکھیں height کو ایسے کام زیادہ کرنا ہے جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں یا کسی ایک cell کے اندر آپ data کو چاہتے ہیں کہ آپ alignment کو اور رکھیں دکھنا چاہیں جس طرح سے آپ چاہیں اس میں data alignment کو change کر سکتے یہ وہ insert میں جائیں یہاں سے picture جو ہے آپ نے online picture لینی ہے یا اس device سے لینی ہے تو پھر یہاں سے image فرض کرے میں یہاں سے desktop سے image لے لیتا presentation images ہیں میرے پاس یہاں پہ یہاں سے میں یہ image میں چوز کر لیا یہ image یہاں پہ آگیا میں کسی بھی size جا سکتا ہوں کہیں پہ اس کو place کر سکتا ہوں اس image کو یہاں سے copy کر کے میں یہاں پہ بھی لائے سکتا ہوں جہاں جہاں مجھے مناسب لگے میں اس کو put کر سکتا ہوں اب image کا بھی آگے formatting ہے کہ یہ image کی انداز میں آئے بعض کا آپ اس frame لگا سکتے ہیں جس بھی انداز سے آپ کو یہ suit کر آپ اس کو وہاں پہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ different data layers ہیں layers سب سے پہلے یہ نیچے background ہے اس کے علاوہ یہ style کے اوپر اپنے heading لکھی ہوئی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس text کی space ہے اور text کی space میں یہ text لکھا ہوا ہے اسی طرح سے image ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں فرض کریں اب میں image کو آگے لے کے آگے ہوں تو کیا ہوا ہے image اوپر آگیا ہے اور جو writing کی layer وہ نیچے رہ گئی ہے تو آپ چاہتے نہیں image پیچھے چلا جائے writing اوپر آجائے تو آپ image پہ کلک کریں اور format میں جائیں اور اس کو کہیں send backward کیونکہ یہ پیچھے چلا جائے تو دیکھیں وہ پیچھے چلا گیا ہے اب image پیچھے چلا گیا اور data اس کے اوپر آگیا ہے جب آپ واپس data کو پیچھے لے کے جانا چاہے تو اس پہ کلک کریں اور اس کو again کہیں کہ send backward جب data backward جائے گا تو آپ یہ front پہ آجائے گا اسی ہے تو اگر آپ چاہتے نہیں یہ تو heading سے پیچھے چلے ایک دفعہ اور اسے send backward کریں آپ دیکھیں اب وہ بلکل پیچھے چلا گیا ہے اب یہ دونوں سے پیچھے چلا گیا تو یہ جس طرح سے آپ چاہیں اس کو جتنی بھی آپ کی layers ہیں جس پہ کلک کر اس کو forward لا سکتے ہیں یا اسے backward لے جا سکتے ہیں اس طرح insert میں اور screen shot لے سکتے کسی بھی جگہ کا آپ لے سکتے کوئی بھی shape آپ add کر سکتے ہیں کئی دفعہ پاور point پر کام کرتے آپ کو shape نہیں ملتی تو آپ shape خود سے create کر سکتے جیسے آپ خود سے اپنا text box add کر سکتے آپ arrow add کر سکتے ہیں اگر arrow add کر سکتے آپ arrow کے اوپر کچھ leak بھی سکتے ہیں میں اس پہ microsoft لکھتی ہے آپ اس پہ کچھ leak بھی سکتے ہیں اور again اس کے ساتھ بھی آپ کوئی بھی shape لاؤ سکتے ہیں اس ی طرح بلکہ اس میں رچ سا color دیتے ہیں اس کو color دیتے ہیں اس کو effect دیتے ہیں اس کو 3D effect دیتے ہیں اس پہ جو writing ہے اس کے لئے color آپ نے color کے contrast کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے جیسے green لکھا ہے تو آپ یہاں بھی contrast نہیں بنائیں گے دیکھیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے color کے contrast کا آپ میں ہمیشہ خیال رکھنا ہے تب ہی وہ چیز اچھی لگے گی ٹھیک ہے اب یہ جو data لکھا ہوا ہے یہ بہت چھوٹا ہے تو ہم اس کے size کو بڑھا کر دیتے ہیں تو contrast کا اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا آپ چاہیں تو اس کے size کو یہاں پہ کسی بھی size میں لے کے جا سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی orientation کو بھی دیکھیں جس طرح سے بھی چاہیں آپ change کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس یہ ایک shape میں insert کی ہے کئی بھی shape آپ ڈال طرح کہ بس tables ہوتے ہیں اور یہ بہت کچھ ہے آپ یہ سارا add کر سکتے ہیں جس طرح کی آپ چارٹ بنانے ہوں حرارکی بنانی ہو جیسے آپ نے کوئی administrative units ہوتے ہیں آپ نے وہ بنانے ہوں کسی چیز کی types ہیں جیسے کوئی آپ کا شجرہ ہے کوئی بھی اس بات ہے آپ ان کے color change کر سکتے ہیں تو آپ سارے بڑے آسانی سے سار کریں اوپر کوئی ہے نیچے اس کے department ہیں یا اوپر آپ کا head department ہے نیچے اس کے جترے بھی branches ہیں یہ کوئی بھی چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے جو آپ insert کر سکتے ہیں اسی بھی طرح کا chart بنا سکتے چارٹ کا basic concept ہے چاہے excel ہو چاہے word ہو چاہے power point ہو سیم ہے بس یہ ہے کہ یہ same وہی چیز ہے جو آپ یہاں لے کے آسکتے ہیں جو ہی ہم ایک data کو لائیں ایک random link دیکھیں کہ اس کے ساتھ ونڈو ساتھ اپیر ہوئی ہے یہ آپ کو معلوم ہو رہا ہے لکھا اس پہ power pointer یا ایک سل کی جیسی لگتی ہے تو بسیکلی ایکسل کی فائل یہاں پہ ساتھ میں سپورٹنگ میں آجاتی ہے اس میں data edit کرتے ہیں اور آپ یہ graph show ہو گیا ہے تو آپ کسی بھی shape میں دیکھیں لاؤ سکتے ہیں بہت سار اس کو show کرنے کے انداز ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو show کر سکتے ہیں مزید اگر ہم بات کریں اور کیا ہم add کر سکتے تو insert میں جا کے دیکھیں تو مزید آپ کوئی بھی text box یعنی آپ نے کچھ لکھنا تھا اور آپ پس کوئی box ہے تو آپ مزید ایک box لانا چاہتے ہیں تو آپ insert میں text box لے تو یہاں پہ text box لگائیں اور کچھ بھی گراب اس میں لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک option ہے کچھ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے header footer بھی ڈال سکتے ہیں header footer یعنی سلائیڈ number ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے کچھ بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کا option ہے اسی طرح word art writing کے وہی styles ہیں جو یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں date and time کو لا سکتے ہیں slide numbers کو ڈال سکتے ہیں آپ slide number add کریں گے تو آپ slides کے ساتھ slide number شروع ہو جائے گا اسی طرح سے equations جس طرح سے آپ میرے presentation دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھ سکتے word والا tutorial ہے اس کے اندر insert equations کیسے کی ہیں exactly آپ وہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ آپ فرض کریں کوئی بھی اگر equation جیسے خز کریں ہم یہاں پہ e raised to power 2 لکھنا چاہیں آپ اس کا size بڑھا کر دیں تو آپ یہاں کئی بھی equation اس طرح سے چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں مزید جو ہے وہ آپ symbols کسی طرح کا symbol کو آپ ملنا مل رہا ہو آپ یہاں سے symbol ڈونڈ سکتے ہیں یہاں بہت طرح کی symbols موجود ہوتے ہیں پھر بھی یاد رکھیں اگر پھر بھی کوئی symbol آپ کو یہاں سے نہیں کسی کسی ممکن آپ کو یہاں سے نہ مل تو آپ سیمپل گوگل پہ جائیں اور وہاں سے کسی symbol یہ ٹائپ کریں وہاں سیمبل ملے گا تیکسٹ میں وہ سیمبل لاکھ یہاں پیسٹ کر دیں اس طرح سے آپ مختلف symbols کو یہاں پہ لا سکتے ہیں اسی طرح ویڈیو یا یا پھر اگر شروع میں نہیں کر سکتے تو تین چار پانچ سلائٹ کے بعد دیزائن سلیکٹ ضرور کر لیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے جو کام کیا ہے وہ ہم نے light background کے اوپر dark colors choose کی ہیں لہٰذا ہمارے جو colors ہم نے choose کی ہیں اگر ہم فوری طور پر یا آخر میں سارا کام مکمل کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ سلائٹ کا background یہ اچھا لگنا شروع ہو جائے تو پھر بعض کان مشکل ہو جاتی ہے آپ colors دوبارہ select کرنے پڑتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے ہمارا یہ header ہے اس color کتنا اچھا لگ رہا تھا اور جو ہی ہم نے یہ choose کیا باقی setting تو بڑی خوبصورت ہوگی لیکن یہ جیب لگنے لگا ہے تو سوچیں پھر آپ یہ ساری محنت دوبارہ سے کرنی پڑے گی اس theme کو اگر آپ color contrast بنانا پڑے گا جو color ہے کسی اور طرح باکس کا choose کرنا پڑے گا میں ہوں گا تو میں اورنج color استعمال کروں گا اور writing میں again جو ہے یہاں سے میں blue کی طرف ہوں گا تاکہ contrast کو بہتر handle کیا جا سکے تو اس طرح سے جو بھی design خیر آپ کو پسند ہو اس کو آپ جہاں سے choose کر سکتے اور ایک design کے اندر بھی colors آپ پاس option ہوتا ہے اگر آپ کو یہ design پسند ہے اور اس میں آپ color کوئی اور لینا چاہیں تو یہ colors جو available ہیں آپ اس میں red یا purple یا green blue میں کوئی بھی جا سکتے فرض کریں یہ green والا یہ والا آپ کو پسند ہے تو اس صورت میں بھی آپ option بعد آپ نے اپنا کام اس کے مطابق پہ کر نا ہے کوشش کریں اگر تو آپ کی presentation ورز کریں یونیورسٹی کی پریزنٹیشن ہے آپ کہیں پہ کسی فورم پہ جا رہے ہیں تو بعض ایسی جگہیں ہو سکتی ہیں جہاں پہ خوش نمہ خوبصورت سی پریزنٹیشن کمرشل قسم پریزنٹیشن جو ہیں وہ اس طرح سے زیادہ اچھی لگتی ہیں جبکہ یونیورسٹی کے اندر جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں یا کسی سٹورنٹ ٹیچر کی پریزنٹیشن ہوتی ہیں وہاں پہ پریزنٹیشن کو کوشش کی جاتی ہے کہ سادہ سے سادہ رکھا جائے کلرز کا بہت زیادہ کلرز کا استعمال بھی نہ کیا جائے زیادہ وہاں وائٹ بلیک اور بلو کلر کا استعمال کیا جاتا ہے ریڈ کلر کا بھی وائٹ کیا جاتا ہے اور بہت اندر لائٹ آن کر دیں تو ڈرائیور کو باہر سے نظر نہیں آتا یہ بھی وہی بات ہے جب آپ بہت زیادہ کلرز اور بہت زیادہ اٹھریکٹیو بنا دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ لوگ اس کو سمپر رکھتے ہیں لیکن آپ کو ہر طرح سے پریزنٹیشن بنانا آنا چاہیے جہاں پہ جس طرح کی ضرورت ہو وہاں ویسی پریزنٹیشن بنائیں ٹھیک ہے تو یہ اچھی بات ہوگی اس کے بعد ہم ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں ٹرانزیشن کیا ہیں ٹرانزیشن سے مراد یہ ہے کہ ایک سلائیڈ جب اوپن ہو تو اس کے بعد دوسری سلائیڈ اوپن کیسے ہو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس وقت جو کوئی ٹرانزیشن نہیں ہے تو کیسی سیچویشن ہے اور جب ٹرانزیشن جو ہیں وہ آ جائیں گی تو کیا چاہے جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس پریزنٹیشن کو پریزنٹیشن ویو میں دیکھنا چاہے تو یہاں بارٹم میں دیکھیں ہمارے پاس آپشن ہے یہ سلائیڈ شو کا تو اس سلائیڈ شو والے آپشن پہ ہم کلک کریں گے تو اب ہمیں جو نظر آ رہا ہے جو پریزنٹیشن کے وقت ہمیں نظر آئے گا اور آپ اس میں کوئی بھی بٹن پریس کریں گے انڈر کا بٹن پریس کریں یا ایرو کا بٹن پریس کریں دیکھیں نیکس سلائیڈ دو سلائیڈ کے درمیان جو چینج ہے وہ دیکھیں کس طرح کا چینج ہے اب 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 چینج ہے ٹھیک ہے اس طرح سے چینج ہو رہی ہے اب یہ چینج کیسے ہونی چاہیئے یہ تب ہے جب فرض کریں کوئی بھی ٹرانزیشن سلیکٹ ہم نے نہیں کی ہی نن سلیکٹ ہوئی ہے آپ یہاں سے اسکیپ کا بٹن پریس کریں کی بورڈ سے تو بھی باہر چلے جائیں گے یا رائیٹ کلک کر کے یہاں سے اینڈ شو کا بٹن پریس کریں گے تو بھی باہر چلے دیں گے اچھا اب ہم یہاں پہ کوئی اور فیڈ کا کرتے ہیں فیڈ کا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسری فیڈ ہو کے آئے گی اس کا مطلب ہے کہ ایسے پوش آپ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ایسے اپیر ہوگی جس طرح سے آپ سپلٹ کر کے اپیر کرنا چاہیں رویل کرنا چاہیں اور بڑی دلچسپ قسم کی آپ کے پاس ہیں جسے فرض کریں یہاں پہ میں ورٹیکس کو سیلیکٹ کرتا ہوں جب ورٹیکس کو سیلیکٹ کیا تو سلائیڈ اس طرح سے اوپر ہوگی اچھا اب جب میں سلیکشن کی ہے تو میں سلائیڈ ون پہ ہوں سلائیڈ ون پہ آکے میں نے ورٹیکس کے ٹرانزیشن کو سیلیکٹ کی ہے لہٰذا یہ جو سیلیکشن ہوئی ہے یہ صرف اس سلائیڈ کے لئے ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری سلائیڈ کے لئے یہی سلیکشن ہو جائے تو پھر آپ اپلائی ٹو آل یہاں پر پرس کر دیں اس کے علاوہ آپ یہاں سے ساؤنڈ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں وہ ساؤنڈ کی ایک آواز بھی آئے ٹھیک ہے جب آپ اس کو چینج کریں تو فرض کریں یہ میں آواز یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیوریشن بھی تو دیوریشن جو پہلے سلیکٹ ہوتی ہے وہ مناسب ہوتی ہے اگر اس میں آپ کو لگے کہ یہ بہت سلو ہے یہ بہت فیسٹ ہے تو اس کے ساب سے آپ کم زیادہ کریں سب سے پہلے شروع میں اس کو نہ شیئر ٹھیک ہے اس کے داوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کلک کرنے سے آئے یا پہلے ہی آجائے خود بہت آجائے یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں تو آپ سب سے پہلے جو اصل سلیکشن ہے اس پہ دیکھیں کہ کیا آتا ہے پھر اس کو چینج کر دیکھیں پھر کیا آتا ہے پھر اس کو واپس کریں پھر اس طرح آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے کہ کیا مناسب رہے گا آئیے ہم دیکھتے ہیں پریزنٹیشن سلائی پہ اب دیکھیں ایک آواز بھی آئی ہے اور اس طرح سے ٹرانزیشن کیسے ہوئی ہے اب یہ باقیوں پہ سلیکٹ نہیں ہوئی پسٹ پہ ہوئی ہے دیکھیں باقیوں کے لیے یہ سلیکٹ نہیں ہوئی دوسری پہ جائے تو وہاں نان نہیں ہے لہٰذا ہم اس اگین اپلائی ٹو آل کرتے اب دیکھیں یہ سب پہ اپلائی ہو گئی ہے اب اگین ہم چلتے ہیں اب دیکھیں آواز بھی آتی ہے اور اس طرح سے اب یہ ایک شو قسم کی جو ٹرانزیشن ہے اگر آپ چاہتے کہ نہیں آپ کی ٹرانزیشن جو ہے وہ ہو بھی لیکن ڈیسن سی ہو تو آپ اس کو فیڈ والے میں لے آئیں فیڈ والا یا کوئی کس طرح کا option آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ساؤنڈ بھی اگر آپ چاہیں تو آپ کلک کے ساؤنڈ لگا دیں ہلکی تو دیکھتے اس پہ اب کیا سوری جو ہم نے چینج کی ہے وہ apply to all نہیں کی تو لہٰذا apply to all کر دیتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا چینج آتا ہے اب دیکھیں ساؤنڈ بھی چینج ہوگی اور آپ تھی ٹرانزیشن کا ٹرانزیشن بھی آپ کی چینج ہوگئی ہے اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چیزوں کو چیز کر سکتے اب میں مزید چیزیں بتانے یا سمجھانے کے لیے میں اپنی ایک presentation جو ہے دوسرے lecture کی وہ open کرتا ہوں اور اس پہ دیکھتے ہیں کچھ transitions پہلے سے لگی بھی ہیں تو آپ کو دیکھنے سمجھنے میں اور جو ہے وہ اچھا لگے گا تو میں ایک file open کرتا ہوں یہ میری file ہے surface charge distribution کی اچھا وہ جہاں پہلے save تھی اس کی location بدل گئی ہے جب location بدل گئی ہے وہ اسے open نہیں کر رہا جس folder میں موجود تھی اب وہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کو یہ سے select کر اسی میں چاہتا ہوں بلکہ browse کرتے ہیں browse میں کرنے سے easily میں اس کو ٹونٹ ہوں گا surface charge distribution والی slide یہ جو slide ہے یہ presentation ہے یہ protected ہے میں نے اسے password protect کیا ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤ گا کہ آپ اس کو کیسے password کر سکتے کہ کوئی بھی آپ کی غیر موجود کی میں آپ کی file کو open کر کے یا آپ کو خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی editing کر کے یا کوئی change کر کے تو آپ کا data ضائع نہ ہو جائے تو آپ سے محفوظ بنانا چاہتے بنا سکتے میں پاس ورڈ insert کرتا ہوں یہ اب میری presentation open ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی setting ہوئی ہے میں آپ بلکل بھی font پر اگر آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھوں گا insert میں بھی نہیں جاؤ گا میں آپ بتا دیا ہے کس ساتھ چیزوں کا insert کر سکتے لیکن design وہ یہ کر دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ ساری setting میری وہ عجیب ہو جاتی ہے نظر آپ دیکھیں contrast خراب ہو گیا کیونکہ بعض writing میں green تھا background میں green ہے تو یہ setting میری اچھی نہیں رہی تو لہٰذا میں اس کو afford نہیں کر سکتا تو اس طرح کے change میں نہیں لوں گا ہاں ملتا جلتا change لا سکتا ہوں یعنی کیسا change لا سکتا ہوں اگر آپ same color ہے تو میں کر سکتا ہوں لیکن اب مجھے ضرورت نہیں ہے transitions جہاں پہ دیکھتے ہیں transition کو select ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fade select ہوئی ہے تو میں نے simple transition تو میں نے آپ بتا دیا آپ جس طرح transitions آپ ضرورت پیش آئے آپ select کر سکتے ہیں میں یہاں sound select نہیں کی ہوئی no sound کے ساتھ ہے animations کو میں بتانا چاہتا تھا اور animations جو ہیں وہ یہاں پہ میں select کیے ہوئے مزید بھی آپ کو بتاتا ہوں animations کے لیے میں چلتا ہوں اگر یہاں پہ animations پہ دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ one نظر آرہا ہے وہ جو one نظر آرہا ہے وہ بتا رہے کہ یہاں کوئی animations select ہوئی ہے یہ کیوں سیلیکٹ کی ہے یہ پہ جو آپ کے animations ہیں animations سے مراد یہ ہے آپ کی presentation کے اوپر بیگراؤنڈ کے علاوہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ کس انداز میں اپیر ہو یعنی جب آپ کی نیا پیج اوپن ہو تو سب کچھ اس پہلے سے لکھا ہوا ہو یا پھر رفتہ رفتہ ایک ساتھ اپیر ہوں یا کس انداز میں اپیر ہوں پہلے heading آئے پھر یہ آپ سیلیکٹ کر سکتے یعنی یہ data entrance entrance مراد ہے data یا image یا جو کچھ بھی ہو آپ پہ place کیا ہوا ہے کچھ بھی ہے وہ کس انداز میں پہلے موجود نہ ہو اور کس انداز میں داخل ہو اس کے entrance کیسی ہو آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں ام emphasis کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز یہ جو gold color میں یا yellow color میں لکھا ہے emphasis کا مطلب ہے کہ وہ چیز پہلے سے موجود ہوگی لیکن آپ کی اس click پہ یا آپ جب چاہیں گے وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئے گی اس میں ہوتا ہے چیز پہلے نہیں ہوتی اور چیز ایک میں ہوتا ہے کہ data لکھا ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے پہلے سے موجود ہوتا ہے پھر وہ 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 غائب ہو جاتا ہے آپ ان تیزوں کو try کر سکتے ہیں ایک ایک چیز پہ جیسے یہاں پہ transition دیکھیں نہ تو میرے نام پہ transition لگی ہوئی ہے اس box پہ کوئی لگی ہے نہ اس box پہ کوئی لگی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب slide open ہوگی تو یہ electromagnetic field theory بھی پہلے لکھا رہے گا اسی طرح code بھی لکھا رہے گا میرا میں اگر میں اس کو اور انداز دوں دیکھ کوئی اور background color بھی flash کروا سکتا ہوں color pulse بھی دے سکتا اس کو میں color change بھی کروا سکتا بھی background کے دیکھیں کوئی بھی آپ چاہیں تو دے سکتے میں پہلے سے جو کروا میں واپس اس پہ لے جاتا ہوں ٹھیک ہے پہلے سے میں نے select کیا تھا پلس کا آگے چلے چلتے یہاں types ہیں کچھ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ data a k kar ہو تو لہٰذا میں نے کیا کیا ہے کہ یہاں پہ text box کے اندر کلک کیا ہے اور text box کے اندر کلک کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ data enter ہو ایک ایک کر کی آئے اور اس میں میں نے appear کا option select کی ہے یہ data appear ہو دیکھتے ہیں پہلے اس کو view کرتے ہیں کہ یہ کیسے نظر آئے گا کیسے appear ہوگا اور پھر میں اس کو remove کر دوبارہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو جب یہ slide open ہوگی اب دیکھیں ہیڈنگ موجود باقی کچھ بھی موجود نہیں میں نے first click کی ہے تو میں نے چاہا کہ images بھی نظر آئیں اور ساتھ میں پہلی line ہے اس کے بعد میں ایک click کروں تو volume chart distribution آئے دوسرا کروں تو دوسرا option آجائے تیسری click کروں تو تیسرا option آجائے یہ میری clicks کے ساتھ میں جیسے بات کرتا جاؤ ایسے options آتے جائیں تو لہٰذا basically یہ 4 آئی ہیں پہلی میں sheet پہلی تھی پھر یہ 1 2 3 4 دیکھیں پہلے میں line پہلے آئی تھی دوسرے میں یہ 1 2 3 4 کا مطلب ہے 4 clicks پہ یہ data آئے گا لہٰذا اگر میں سب کچھ ہی ایک دفعہ اوپن ہو جائے گا تو اب میں کیا کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ transition add کروں اگر میں appear کا select کرتا ہوں دیکھیں ایسے تو دیکھیں 1 2 3 4 اوپشن میں لے لی ہے اب یہاں دیکھیں effects option اوپشن بھی ہے یہ بڑا دلچسپ option ہے as one object آئے ٹھیک ہے one object دوسرا یہ کہ all at once سب کچھ ایک دفعہ آ جائے ٹھیک ہے جو کچھ ہے سب ایک دفعہ ٹھیک ہے اور تیسرا یہ کہ one by paragraph یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے آئے تو basically جب میں نے یہ چیز میں اس میں one paragraph کیا ہو ہے یہ کس طرح سے الگ لگ آ رہے مزید اگر بات کریں یہ دیکھیں topic ہے topic پہ میں جاؤں تو میں نے کیا کیا ہوا ہے اچھا transition image پہ کیسے لگے image پہ بھی آپ کلک کریں تو یہ one ہے یہ پہ image کی کوئی رائٹ سائٹ کے fly کر ہے آپ چاہیں تو یہ left سائٹ سے fly کر کے یہ distance زیادہ بنتا تو اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو مناسب یہ اگر آپ رکھنا ہے تو رائٹ سائٹ سے لے کے آئیں آئیں اچھا اگر دونوں کو ایک دفعہ لانا چاہتے تو آپ two پہ کلک کریں اور یہاں پہ دیکھیں move earlier ہے move earlier کریں یہ one ہو گیا اب یہ two ہو گیا اب ایک اور طریقہ ہے یہ نہیں آپ فوٹو پہلے آئے گا اور یہ بعد میں آئے گا آپ ایک اور طریقہ ہے کہ ان دونوں کو none کر رہیں اب آپ selection ایک ہی دفعہ کریں ایک ہی دونوں ایک ہی دفعہ آئیں گے اسی طرح سے مزید اگر آپ آگے جائیں تو دیکھیں انیمیشنز اسی طرح ایڈ کیوئی ہیں ٹھیک ہے کہ وہ ایک ایک کر ایک 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 دلچسپ سکتے آئے کہ یہاں پہ جو ایک ایک ہم نے بہت سرے پارٹس کو الگ الگ ٹرانزیشن دیئے سب سے پہلے تو آپ اس کو ویو کیجئے گا اور آپ کو یہ بڑا اچھا لگے گا کہ آپ کیسے ایک ایک پوائنٹ کو الگ الگ دے سکتے ہیں دیکھیں جب سلائیڈ اوپن کیا ہے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے انیمیشن کو تو انیمیشن دیکھیں کتنا خوبصورتی اس میں پیدا کر دیتی ہیں اس طرح سے آپ چاہیں تو ایک ایک آپ جس چیز کو یہاں سلیکٹ کریں گے وہ چیز دیکھیں جس چیز کو آپ سنگل سلیکٹ کرتے ہیں آپ اس پہ کوئی بھی آپ ٹرانزیشن اپلائی کر سکتے کرتے جائیں کرتے جائیں گے تو وہ ساری آ جائیں گی میں نے پہلے ایمیج میں اگر بات کریں تو میں نے پہلی دفعہ جب یہ ایمیج کو لائی ہوں تو میں نے اس میں ساری اپلائی کی ہیں لیکن دوسری دفعہ میں نے اپلائی کوئی نہیں کی دوسری دفعہ بار بار کی ہے لوگو ہے میں لوگو کے سائز کو اگر بلکل چھوٹا کر دوں تو اتنا چھوٹا لوگو سائز مجھے بتائیں کہ نظر کس کو آئے گا اگر میں اتنا سارا لوگو کر کے یہاں لگا دوں سائز بہت زیادہ میٹر کرتا اتنا چھوٹا لوگو اچھا نہیں لگتا اب میں مناسب رکھتے ہیں اسی طرح سے مزید اگر انیمیشن میں آپ جتنا آپ ایکسپیرمنٹ کرتے جائیں کوئی بھی آپ کسی جگہ انیمیشن اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس کا پری بیو دیکھ لیں ٹھیک ہے اور وہ کس آرڈر میں آئے آرڈر آپ چینج بھی کر سکتے جیسے مثال کے طور پر اگر آپ یہ چاہیں کہ یہاں پہ جو ایکویشن نمبر فور ہے یہ آخر میں آنے کی بجائے سب سے پہلے آئے آپ یہاں پہ اس فور پہ کلک کریں مو ارلیئر کریں جب آپ نے مو ارلیئر کیا ہے تو دیکھیں اب یہ تری پہ آگی ہے پہ پہ چلی گی ہے اب یہ تیسری پوزیشن پہ آگیا ایک دفعہ اور ارلیئر کریں یہ دوسری پہ چلی جائے گی اور ارلیئر کریں پہل ہی آگی گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ چاہیں تو ان کا آرڈر بھی چینج کر سکتے ہیں سلائیڈ شو سلائیڈ شو وہی کام کر رہے تو ہم یہاں سلائیڈ شو اپن کرنا ہے تو پہلی سلائیڈ شروع کر یا وہ سکس سلائیڈ شروع کر یہ جو میں نے سلائیڈ چیز کیا سلائیڈ کی اندر دیکھیں یہ سلائیڈ نمبر خود پہ خود آ جاتے ایک فیفتین نمبر سلائیڈ ہے یہ سلائیڈ نمبر آ جاتا ہے یہ تیم پہ چیز کو پلیس کر سکتے ہیں اسی طرح ریویو میں بھی آپ جا کے لینگویج کو ریویو کر سکتے ہیں اسی طرح آپ مزید ان کی سیٹنگ بھی یہاں پہ ریویو میں جا کر سکتے ہیں مزید جو کیونکہ اپلیکیشن بیس ہوتا ہے جب بھی آپ کسی چیز کی ضرور پیش آتی ہے تو مزید آپ اس میں ایک پیریمنٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ایسی چیز کرنا چاہیں جو آپ کوئی سمجھ نہ آرہی ہو آپ مجھے ان بکس کریں میں اس کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کر دوں گا بنیادی طور پر بیسک جو بھی آپ کام کرنا چاہیں وہ آپ اس سے ایزی کر سکتے میں اس میں آپ کو لاسٹ میں ایک جو اور ٹرک بتاتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ڈیٹا کو ان بولٹس میں اگر آپ گھور کریں تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ بولٹس میں کنورٹ کر دیا ہے اور اصل میں یہ سارا ڈیٹا جو تھا وہ کس شکل میں تھا اگر میں آپ کو شکل بتاؤں تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے میں اس کو اس کی ایک ڈیٹا کرتا ہوں تا کہ آپ پہلا ڈیٹا میں کھو نہ دوں لہٰذا یہ جب ڈیٹا میں پہلی دفعہ یہاں کاپی کر کے پیسٹ کیا تھا یہ بیسیکل ایریل تھا اور اس کا سائز کوئی بارہ تھا ٹھیک ہے اور اس میں کوئی بلٹس نہیں تھے ٹھیک تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں کیونکہ نظر آج باقی تو کچھ ایسے ہی تھا ٹھیک ہے اور اس سارے کے سارے کا جو کلر تھا فرض کریں وہ وائٹ ہی تھا اور اس سارے میں کچھ بھی بولٹ نہیں تھا اور یہ سارے ٹھیک ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا لکھا ہوا ہے اس کی نسبت آپ جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چلتا ہے کی چیزیں کیا لکھی ہوئی ہیں سب سے پہلے اس کی ٹرک یہ ہے کہ آپ ڈیٹا کو چھوٹے چھوٹے پیراغرافز کو لاکھے پیسٹ کر دیں یعنی چھوٹا سا پیراغرافز لاکھے یہاں پیسٹ کر دیا ایک اور سلائیڈ اس کی ڈوپلیکیٹ کریں آپ نے اس کی ڈوپلیکیٹ کر دی یہ ڈوپلیکیٹ کر کے اس کے کونٹنٹ آپ لے آئیں جب آپ ڈیٹا کو پیراغرافز میں لے پھر آپ کیا کریں ایک ایک رو ریڈ کر کر اس کو بریک کر دیا جہاں بھی سنٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے وہاں بھر بریک کر دیں اس طرح سے آپ اس کو بریک کر دیں بریک کرنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پہلے پوری سلائٹ کو دیکھ لیں کہ ریڈنگ آپ کا جو کونٹ ہے اس کا ریڈنگ فونٹ کون سا ہونا چاہیے تو فرض کریں یہ آپ سنچری گو تھی کہ اگر آپ نے یہ select کیا اور آپ کے نظر آنے سیچویشن بن گئی ہے اب یہ پہلے سے کچھ بہتر ہو گیا اب کا چینج کر لیں کنٹراس میں اگر یہ کلر کر آپ دیکھیں یونٹ ویکٹر نظر آنا شروع ہو گیا اب یہ کیونکہ mathematical ایک ترم میں دیکھی ہوئی ہے لہٰذا اس کے لئے آپ کلر مقصوص کر دیں فرض کر اس کے لئے آپ کلر مقصوص کرتے ہیں تو یہ کر لیں اس ایکویشن کو نارمل جو ورڈ ہے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹرم نظر آ رہی ہے آپ نے اس کو واضح کر دیا اس طرح سے آپ دیکھیں یہ ٹرم بھی واضح ہوگی اس طرح سے آپ نے ایک کے کر کے آپ گھور کریں جتنا بھی میرا ڈیٹا لکھا ہوا ہے اس پہ میں اس طرح کر دیتا ہوں ایمپورٹنٹ ورڈ جو ہیں ان کو تھوڑا ہائلائٹ کر دیتا ہے جو پریزنٹ کرنے والا ہوتا ہے اس ورڈ کو دیکھ کے اس سمجھ ہوتی ہے کب یہ سارا کیا لکھا ہوا ہے اس کے لئے یاد بن جاتی ہے اس نے کیا بولنا ہے باقی وہ بولتا جاتا ہے اس طرح یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ میں نے اس طرح سے important جو words ہیں جو keywords ہیں ان کو میں کیا کیا خاص color دے دیا ہے تاکہ میرے لئے content آسان ہو اس کو بیان کرنا وجائی اس کے آپ presentation دے رہے ہوں اور آپ خود ہی reading کر رہے ہوں کیونکہ آپ کو پوری سلائی یاد نہیں یہ بڑا غلط ہے کیونکہ آپ جب reading کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ پھر نہیں present کر پائیں گے لہذا جو presenter ہوتا ہے وہ read نہیں کرتا اب اگر کہیں کہ بلکل read نہ کریں تو اتنا کس اس کو زبانی یاد ہوتا ہے یہ بہت مشکل ہے لہذا آپ کیا کریں اس کو break ایسا کریں اس کو color سے دیں صرف آپ key word دیکھیں اور آپ بات کرتے جائیں یہاں آپ چار key word دیکھیں پوری story آپ سمجھ جائیں گے کہ پرسیمٹیشن میں کیا لکھا ہے اسی طرح سے key words کو پہچاننا آپ کے اپنے لئے ضروری ہے اس لئے آپ کیا کریں ان کو highlight کر دیں پھر جو دیکھنے والا وہ بھی جب دیکھیں فرض کریں تھوڑی دیر کے لئے اس کی توجہ کئی اور ہو گئی ہے واپس جب آپ کی سلائیڈ کی طرف آیا ہے سرفس چارج دنسٹی جب سلائیڈ پہ کیا ہوا ہے اس صورت میں کیا ہو گا وہ بھی آپ ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا وہ ڈھونڈ گا تو سوچے گا جو بات کر رہے ہے یہ بات کوئی اور کر رہے ہے وہ اتنوں وہ بھی read نہیں کر سکتا تو اس لئے آپ نے اس کو reading کو آسان بنانا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ جو اگلا بندہ اس کو پڑ سکے اس طرح اگر آپ review میں چلے جائیں کہاں پہ file میں جائیں اور file میں آپ یہاں پہ account میں چلے جائیں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے یہاں سے account کی بجائے آپ info میں جائیں تو یہاں پہ دیکھیں info کے اندر یہاں پہ ہے protection protect presentation کہ presentation کو آپ protect کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ click کریں تو لکھا ہوا ہے encrypt with password میرا یہ select option یہاں پہ select ہوا ہے ٹھیک ہے لہٰذا اس option کو select کرنے سے کیا ہوتا ہے یا وہ آپ سے ممیشہ ایک password مانگے گا کس password آپ save کرنا چاہتے ہیں تو پھر password کے بغیر کوئی بندہ اس presentation کو open نہیں کر سکتے گا اگر آپ کے پاس password نہیں ہے تو پاس پاس ہوا ہوا ہے اگر آپ پاس password نہ ہو تو آپ پاس پاس ایکسس ہو ایکسس کاری نہ سکے جس طرح سے بھی آپ چاہیں اس کو آپ روڈیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد آخر میں اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی پریزنٹیشن کو کر پی ڈی ایف کی فارم میں save کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے سب سے پہلے آپ سوری export میں جائیں export میں جائیں گے تو آپ کے پاس یہ options ہیں یہاں پہ create pdf ہے create pdf میں جائیں گے تو آپ سے پوچھے گا save کریں yes publish کر دیں ہاں publish ہو جائے گا تو publish ہونے سے آپ کی پریزنٹیشن دیکھئے گا کس طرح سے pdf میں یہ process ہو رہی ہے کیونکہ کافی ہیوی ہو جاتی ہے یہ presentation 31 slides پہ مشتمل ہے meanwhile جتنی دیر میں وہ open ہوتی ہیں یہ جو slide کا show آپ کا جو انداز ہے یہ size کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈو کو یہ لیں جی آپ دیکھیں ہماری یہ ہی slide جو ہے پی ڈی ایف کی فارم میں convert ہوگی ہے یہ آپ share کر سکتے ہیں اس کو change بھی نہیں کر سکتا اور آپ کا کام اس طرح سے submit کیا جا سکتا ہے اس طرح کوشش کریں اپنا کام کسی کو اپنی file کسی کو نہ دیں اور اس کو پی ڈی ایف میں convert کر دیٹا دوسروں سے share کریں view میں آپ جائیں تو آپ اس انداز میں view کر سکتے ہیں کہ آپ کی slides کتنی ہیں اپنی slides کو جلدی دیکھ ساریوں کو ایک نظر دیکھوں تو آپ یہاں سے کتنی آئیں آپ دیکھیں یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے مزید آپ کو comment بھی add کر سکتے ہیں notes بھی بنا سکتے ہیں یہ comments اور notes ایسے ہو سکتے ہیں جو صرف آپ کو نظر آئیں دوسروں کو نظر نہ آئیں اگر آپ کمیٹ add کرتے ہیں یہاں پہ کوئی comment نہیں ہے یہ slide number 20 slide 20 یہاں کوئی بھی comment add فرض کریں insight لکھ دیتوں میں تو اس میں یہ comment یہاں پہ نظر آئے گا اب یہاں پہ جو slide show ہے اس کے مطلب انداز ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں سے laser pen بھی select کر سکتے ہیں جیسے red color کا ہے میں اس کے color کو change بھی کر سکتا ہوں یا contrast کے ساتھ orange یا کوئی بھی color یہاں پہ چوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے presentation کا یہ view بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ ساری presentation کو یہاں کوئی چیز ڈھونڈ نہ چاہیں تو جلدی سے آپ یہ چاہیں کس سلائٹ پہ آپ کی تصویر ہے یا ایک ویشن ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ نے last پہ review کی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اینڈ شو کر دیتے ہیں i hope کہ آپ کو بہتر سمجھ آئی ہوگی اس window کے size کو چھوٹا بڑا بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ چاہیں اس ہی جو آپ پاس window ہے اس کو بڑا رکھنا چاہتے ہیں آپ کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو normal view ہے ایک outline view کی اندر کیا ہے آپ slides کے بجائے آپ content نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں آپ slides نہیں آ رہی بلکہ آپ content نظر آ رہ ہے جو کچھ آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی وہ دیکھیں کسی بھی content پہ کسی بھی equation پہ کلک کریں گے یہ آپ کی 20 slide ہے آپ اس پہ کلک کریں گے دیکھیں آپ 20 slide open ہو جائے گی تو یہ ساتھ بتاتا کہ کس slide پہ کتنا content ہے یہ بھی ایک اچھا انداز ہے data کو دیکھ سکتے ہیں excuse me آپ چاہیں تو ساری سلائیڈ نظر آئیں ٹھیک ہے یہ reading view ہوتا ہے reading view میں آپ چیزوں کو اس طرح سے read کر سکتے ہیں normal view یہ ہے جو پہلے سے select ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ ضرور کمینٹس میں بتائیے گا اور اگر آپ کو مزید کچھ چیز سمجھ نہیں ہو تو بتائیے گا پیج اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز آپ پیج سبسکرائب کریں بہت شکریہ انسائٹ سے رفان شمشد اللہ حافظ